اداب ناظرین سلام آج میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میزبان شہاب الدین یاقوب اور اب بات کرتے ہیں سندیف سائلس کی سندیف سائلس زبان و عدب کے ذریعے سماج کو جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دلی کے تیس ہزاری کے رہنے والے سندیف سائلس برسوں سے انگریزی میں شاعری کرنے کے بعد اب اردو میں غزل اور اشعار کہہ رہے ہیں اردو زبان ملکی مشترکات تہذیب کی نشانی ہے اردو زبان ملکی چہتی زبان ہے صرف برے سغیر ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی اردو تیزی سے پھیل رہی ہے غیر مسلم دانشور نہ صرف اردو شاعری کر رہے ہیں بلکہ اردو بولنے اردو لکھنے اور اردو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اردو کے لا تعداد چاہنے والوں کی بھیڑ میں ایک نام ایسا ہے جو اپنی الک شناخت اور الک پہچان رکھتا ہے ہم بات کر رہے ہیں سندیف سائلس کی دلی کے تیس ہزاری میں رہنے والے سندیف برسوں تک انگریزی میں شاعری کرنے کے بعد اب اردو میں بھی غزلیں اور اشار کہہ رہے ہیں رک جائیں فرشتے ذرا جی کے آتا ہوں ہاتھ میں ہے پیالا ذرا پی کے آتا ہوں ابھی ابھی تو ملی محبت ذرا جی کے آتا ہوں دل بر کی نسی کا پیالا ذرا پی کے آتا ہوں وفا کے دو چار دن ذرا جی کے آتا ہوں وسالے یار کا سرور ذرا پی کے آتا ہوں سندیف سائلس کے مجموعے کلام بھی منظر عام پر آ چکے ہیں سندیف کی شاعری میں سادگی کے ساتھ سماج کو جوڑنے کا پیغام دیا گیا ہے سندیف کی اس شاعری کو پاکستان کے مشہور صوفی سنگر شفقت علی خان نے آواز بھی دی ہے ہندوستان میں ٹائمز میوزک نے اسے لانچ بھی کیا ہے سندیف بتاتے ہیں کہ اردو سے محبت انہیں ورسے میں ملی ہے سراسک تو تھی اور مجھے یاد ہے کہ میرے پاس گرزنوں کا بہت سندر اور اہم کلیکشن ہوتا تھا جس کو کہ ہم لوگ آگرہ میں سکندرہ میں رہتے تھے تو وہاں پر ایک آرام پرسی پہ بیٹھ کرتے میں آگ بند کر کے بہت گرزنے سنتا تھا کئی کئی گھنٹوں تک سندھ لیتا تھا تو شاید وہی سب میرے ذہن میں اترتا چلا گیا ہے تاگ بند کر کے بہت گرزنے سنتا تھا کئی کئی گھنٹوں تک سندھ لیتا تھا تو شاید وہی سب میرے ذہن میں اترتا چلا گیا ہے مرزا غالب کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے سندیپ سائلس فراہ کورک پوری سے متاثر ہیں سندیپ نے انگریزی زبان میں کلام کہنے کے بعد اردو کی زمین پر قدم رکھا ہے مشہور شاعر منورانہ کی معنی تو سندیپ سائلس دور حاضر کے فراہ گورک پوری ہے شاعری سندیپ کا پیشہ نہیں بلکہ شوخ ہے ہندوستانی بیوروکریسی سے وابستہ سندیپ کا زیادہ تر وقت سفر میں ہی گزرتا ہے اس دوران ان کے دل و دماغ میں جو خیال آتا ہے اسے قرطاس و قلم کا سہرہ دے کر مستقبل کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں سندیپ سائلس جیسے بیلوس شاعروں کی کوشش سے ہی محضب سماج کی تعمیر و تشکیل ممکن ہوتی ہے زی سلام کے لیے دلی سے علی آبیدی کے رپورٹ ناظرین نے بوقت ہو چلا ہے ایک اور مختصر سے وقفے کا وقفے کا بات جب لوٹیں گے تو دیکھیں گے موسیقا موسیقا